مصند احمد کے اندر ایک روایت ہے حضرت انیس ابن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں یہ قصہ نقل کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ اس واقعے کا بڑا اہم کردار ہے انیس ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آئے گا صحابہ نے تعجب کیا دیکھا کہ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک انساری نوجوان آئے نماز پڑی دو رکعت اللہ کے نبی کو سلام کیا اور پھر واپس چلے گئے صحابہ نے دیکھا یہ جنتی نوجوان دوسرے دن بھی اتفاق ہوا کہ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے اللہ کے نبی نے پھر کہا کہ ابھی ایک جنتی آئے گا صحابہ نے دیکھا وہی نوجوان آیا اور پہلے دن کی طرح ملاقات کر کے نکل گیا تیسرے دن بھی اللہ کے نبی نے کہا وہ اسے ہی اتفاق تھا کہ بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے نبی نے کہا ابھی ایک جنتی آئے گا صحابہ نے دیکھا وہ ایک نوجوان انساری وہی نوجوان جو پہلے دن آیا تین دن تک اللہ کے نبی نے مسلسل اس نوجوان انساری صحابی کے جنتی ہونے کی خوشخبری سنائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاصر رضی اللہ عنہ موجود تھے انہوں نے جب یہ دیکھا تو وہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر کیا بات ہے اس نوجوان کی آخر کیا خوبی ہے اس نوجوان کے اندر کہ اللہ کے نبی نے تین تین مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت دی اور تینوں مرتبہ یہی نوجوان نظر آیا وہ اس کے پاس گئے اور کوئی سبب بتا کر اس کے ساتھ گھر میں رکنے کی اجازت لے لی تین دن رکے رہے اور اس آدمی کے روزانہ کے معمولات کا جائزہ لیتے رہے کہ کونسی غیر معمولی نیکی ہے جس کے بدلے میں اللہ کے نبی نے اتنی بڑی بشارت سنائی ہے تین دن تک دیکھنے کے بعد جس نتیجہ پر پہنچے وہ یہ تھا کہ یہ نوجوان جو واجبات ہیں جو بنیادی عبادات ہیں بس وہی تک ہیں عام مسلمانوں سے ہٹ کر کوئی غیر معمولی نیکی اس کی زندگی میں نظر نہیں آتی تین دن کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص نے اس سے کہا کہ دیکھو مجھے تمہارے پاس رکنے کی ضرورت نہیں تھی اللہ کے نبی نے یہ بشارت سنائی اور تینوں دن تم ہی نکلے تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آخر کونسی تمہاری نیکی ہے جو میں نے دیکھا اس میں تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی آخر کیا عمل ہے اس نوجوان نے پہلے تو یہ کہا کہ جو آپ نے دیکھا وہی میرا عمل وہی میری زندگی اس کے علاوہ تو کوئی میری زندگی میں ہے نہیں لیکن ساتھ میں تھوڑی دیر بعد اس نوجوان نے کہا کہ ہاں البتہ میری زندگی میں ایک عمل ضرور ہے وہ کیا ہے کہا کہ میں روزانہ شام میں جب سوتا ہوں اپنے دل کو سب کی ناراضگی سے پاک کر کے سوتا عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے تین تین دن تک تمہارے جنتی ہونے کی بشارت سنائی ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی